ساٹھ پرسنٹ دلت ووٹ ملے ہیں اتنا ہی نہیں مسلمانوں نے بھی کانگریس کو اب تک سب سے بڑھچر کر ووٹ ڈالا ہے کیونکہ کانگریس نے گھوشتا پتر میں بجرنگ دل کو بین کرنے اور چار پرتشت مسلم ارکشن والا داؤ چل دیا تھا اس سے پہلے اترپردیش اور بیہار میں تشتی کرنڈ کے اس نئے ویرینڈ کا تب ٹرائل رن ہوا تھا جب سوامی پرساد موریا اور بیہار چند شکر نے رام چریت مانس کو دلت ویرودی بتا دیا تھا دھارمک سماجک اور سیاسی بوال کھڑا کر دیا تھا سالوں پہلے جمہو کشمیر سے جب کشمیری پنڈت بھگایا جا رہے تھے تو ان کے لیے کسی ویپکشی دل نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا کیونکہ ان کا عرب شنکک ہو جانا ان پارٹیوں کے لیے شاید فائدہ منت ثابت ہونے والا تھا ہریادہ میں جات ارکشن پر سیاست ہے راجستان میں گوجر ارکشن پر پولٹکس ہے ہنگامہ ہے اس کے بعد جو بچے ہیں ان کا برامان شتریے موریا کشوا سینی کائست اور نہ جانے کتنے حصوں میں بٹوارہ ہو جاتا ہے سوال ہے کہ دیش کی اچسی پرتیشت آبادی کیا اس جال میں فض گئی ہے یہ دیش امارہ میں اسی پر ہوگی سب سے بڑی چرچہ بیس ہمارہ لیکن اچسی میں بھی اب ہوگا بٹوارہ آج یہ دیش امارہ ویکنڈ کا سب سے بھرو سمندکار اکرام اس دیش کے سب سے جولند مددے کے اوپر کیونکہ جاتیوں میں بانٹ بانٹ کر کٹ کٹ کر کس طرح کی پولٹکس رچی جا رہی ہے اجاد ہو رہی ہے آج یہ دیش امارہ اسی پر کٹ کرناٹک کے نتیجوں سے ایک پرانی بحث پھر تازہ ہو گئی کٹ کرناٹک کے نتیجے بتاتے ہیں کہ کانگریس کو ایک مشت مسلم ووٹ ملے کانگریس نے پندرہ مسلم اومیدوار اتارے تھے جن میں نو جیتا جیڈی ایس نے تیس مسلموں کو ٹکٹ دیا تھا لیکن ایک بھی نہیں جیتا جیڈی ایس کے گھر پرانے محصور میں بھی کانگریس کو ووٹ ملے کیونکہ کانگریس نے پرچار کے دوران کھل کر جیڈی ایس کو بی جے پی کی بی ٹیم کہا تھا بات ساتھ مسلم ووٹرز نے نہ صرف بی جے پی سے دوری بنائی رکھی بلکہ جس پارٹی پر انہیں نتیجوں کے بعد بی جے پی سے گھڑ بندن کی آشنکہ تھی اس سے بھی کنارہ کر گیا لیکن اس بار کانگریس لنگایت اور دلیتوں کو بھی کافی حد تک رجھانے میں کامیاب رہی کرناٹک میں 22 پرچارت OBC ووٹر مہاں 30 سیٹوں پر OBC ووٹ کا اثر کانگریس نے 52 OBC کینڈیڈیٹ اتارے جبکہ بی جے پی نے 37 OBC کینڈیڈیٹ اتارے کانگریس کو 30 پرچارت لنگایت ووٹ ملنے کا انمان جبکہ کانگریس کو 64 پرچارت دلیت ووٹ ملنے کا بھی انمان راجنیتی میں ہمیشہ ایمانا جاتا ہے کہ مسلم مدداتا بی جے پی کو ووٹ نہیں کرتا یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا شاید اسی لیے سورنوں کی پارٹی کہی جانے والی بی جے پی نے اپنی سٹریٹیجی بدلتے ہوئے دلیتوں کو سادنا شروع کیا اور 2014 سے انہیں اس فارمیلے میں کامیابی بھی ملی لیکن اب ویپکش بی جے پی کو جت کرنے کے لیے دہری چال چل رہا ہے اتر پردیش کی 20 پرچت مسلم آبادی کا بڑا حصہ سماجوادی پارٹی کا کور ووٹر رہا ہے لیکن بی جے پی سے جیتنے کے لیے صرف اتنے سے بات نہیں بنتی اس لیے دلتوں کو سادنے کے لیے سوامی پرساد مورے کو سکریہ کیا جاتا ہے جو رامجرت مانس والی ویوادوں کو کھڑا کر 22 پرچت دلتوں کو سادنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ کورمی کشوا موریا دھووی پاسی شتری رامہ اور نا جانے کتنی جاتیوں میں ڈوٹے ہندوؤں کو رجھانی کی کوششیں ہوتی بیہار میں بھی RJD اور JDU مسلمانوں کی پہلی پسند اس کے بعد پھر جاتیوں میں خندت ہندوؤں کے ووٹ کا جگار لگایا جاتا ہے یہاں یاد دلانا ضروری ہے کہ بیہار کے شکشہ مطری چندر شیکھر نے سب سے پہلے رامچارت مانس والا ویواز شروع کیا تھا دیش کا کوئی بھی راجی لے لیجے BJP سے لڑنے کا سب سے نیا فارمولا ٹوٹل 20 پرچت مسلم ووڈ پلاس 180 پرچت آبادی بیتے 178 دن سے اتر بھارت میں سوامی دیپانکر بھیکشہ یادرہ کر رہے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں سے جاتیوں میں ناپٹنے اور سنگٹت ہونے کی بھیکشہ مانگ رہے ہیں حلنکہ سوامی دیپانکر کی آترہ گیر راجنی تک لیکن سوال کی کیا دیش کا بھوٹا ہے باقی اس بڑھوارے والے ٹرےپ میں بھستا جا رہا ہے تو آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی چچا آپ تمام لوگوں کا عبیرندن ہے سودان چوترویدی BJP کے سانسٹ فروقتہ ان کا عبیرندن ہے میرے ساتھ ساجد رشیدی جڑے ہیں ان کا عبیرندن ہے زوردہ تارید سے سواگت کریے انرواد بھوڑریہ کا عبیرندن ہے پروقتہ سماجوادی پارٹی کے ان کا عبیرندن ہے میرے ساتھ ستھ پرکاش ہے نیشنل کنویڈر ہے نیتیش بچار منچ کے ان کا عبیرندن ہے سوامی دیپانکر ہے لگاتار بھکشہ یاترہ کر رہے ہیں ان کا عبیرندن ہے خاص طور پر آج ہم نے اس چرچہ کے لئے بلایا ہے سوامی جی تو آج کی شروعات آپی سے کر دیتے ہیں آپ تو یاترہ کر رہے ہیں کہ کوئی بٹے نہ کوئی بٹے نہ سب ایک ہو جائیں لیکن سیاست تو کچھ اور کہتی ہے پولٹیکل پنڈے تو کچھ اور کہتے ہیں اور ہم بھی کچھ اور ہی کہتے ہیں ہم جب چناؤو کا ویسٹلیشن کرتے ہیں یہ میں مانتا ہوں بات ہم بھی جب چناؤو کا ویسٹلیشن کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں کہ مسلم ووٹ تو ایک موشت ازدار پڑ گیا لیکن دوسری طرف OBC کہاں گیا دلت کہاں گیا اب تو مہدلت بھی ہو گیا ہے اتی پچھرا بھی ہو گیا پچھڑوں سے زیادہ تو آپ تو سکسیسٹول ہی نہیں ہو رہے اپنی یاترہ کے اندر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو جمینی حقیقت دیکھنی ہو گئے آج ایک سو اٹھتر دن ہو گئے بھیکشا یاترہ کرتے ہو گئے اور میں بڑے گرب سے کہتا ہوں اس میں بھیکشا ڈال آٹا چینی چاول کی نہیں ہے امیش بھائی اس میں بھیکشا ہے جاتیوں میں ویبھاجت نہ ہو کر ایک ہندو ہو کر رہا ہو اور یہ بھیکشا اور تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو میں آکھڑا دے رہا ہوں پانچ لاکھ لوگوں کو اسی طرح سے ہاتھ کھڑا کر کر میں سویم سنکلپ دلا چکا ہوں پچھی میں اتر پردیش کے چھبی جلو کی یہ یاترہ ہے تھوڑا سا دلی تھوڑا سا ہریانہ تھوڑا سا اترہ کھڑا تھا جب یہاں پر آچار سہیتہ لگی تھی آچار سہیتہ ہٹ گئی آج یاترہ کھتولی تھی اور کھتولی وہی لوگ تھے جن کا آپ بھی جکر کرتے ہیں سنت رویداز کے وہ نیای جو سناتنی اور میرے بھائی ہیں جو ساتھ میں کھڑے ہو کر کے دکشن بھارت لے کے جانی پڑے گی یا پھر باقی بھارت کے بھاگ میں لے کے جانی پڑے گی اب مجھے نہیں پتا میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں بس ماتر اتنا کہوں گا ابھی پچھی میں اتر پردیش ہے اگر دیش بھی کرنا ہوا تو روکوں گا نہیں پر سناتن کو بٹنے نہیں دوں گا تو میں آپ کے پاس آتا ہوں سر آپ کے پاس آتا ہوں ستی پرکاش جی ستی پرکاش جی آپ سے میرا ایک سوال ہے اور آپ نے تو یہ جو نیا ویریانٹ ہے جو تشتی کارن کا ڈبل کروس ہے جس میں 20 ہمارا اور 80 میں بھی بھٹوارا 20 تو RJD آپ کے ساتھ لے آئے گا راستی جنتدل لے آئے گا لیکن 80 میں بھی کارٹ کا سمدھان آپ نے ڈھونڈ لیا ہے اور اس کے لیے اگر جنتدالی آپ کے لیے بچانا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہے کہ آپ نے سمدھان ڈھونڈ لیا آپ نے رام چرتمانس میں بھی سوال کھڑا کر با دیا اپنی نیتاوں سے دیکھیں اس میں ان کا ویکتیگت رائے تھا نتیش کمار جی نے اسپشت کا ہم سبھی دھرم گرنتوں کا سممان کرتے ہیں تیجسوی جی نے بھی کہا کہ سمدھان ہمارا دھرم گرنت ہے موسپر چلتے ہیں جہاں تک جاتیوں کے بٹوارے اور حصے کا سوال ہے یہ سوال کب اٹھاتا ہے کوئی جب وہ پچھڑی جاتی ہیں جو ہاشیے پر وکاس کی روشنی پہ پیچھے چھوٹ جاتی ہیں جب وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو کہتا جاتی واد بڑھ رہا ہے اندرا سوانے ورسس یونین آف انڈیا کا ایک کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے کہا برابری غیر برابریوں کے بیچ نہیں un equals not among equals یہ حیصلہ دیا تب جا کر کے ہاشیوں پہ پڑے سماج کو روشنی ملی ایک منٹ جی آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے آپ کہہ رہے آپ ہی کو موقع دے رہو آپ کہہ رہے ہاشیے پہ جو سماج ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہی کہہ رہے نا آپ میں کہہ رہا ہوں ایک سوال آپ کو سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی مسلمان ہاشیے پہ نہیں ہے بلکل ہے تو کبھی آپ نے بولا اس میں بلکل ہے کبھی بولا تو بتائیے بلکل بولا ہے لگاتار بولا ہے کوٹ کریے کس نے بولا کوٹ کریے آپ کو بتا رہا ہوں بیہار کی سرکار نے علپسنکہ سماج کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہوئے ان کو سکھک بنایا پریتکتہ مہلاؤں کو وجیفہ دیا اور بینا بھید باؤں کیے ساری لڑکیوں کو پوساک سائیکل دے کر اسکول بیجا بیٹی بچاؤ تو بیٹی پڑھاؤ یہ بہت باد میں لے کے آئے ہم تو بیہار میں ہماری سرکار میں ہے جب جات بھوک پر مر رہا ہو اور وہ اپنے حق کی بات کر رہا تو آپ کو جاتی بات نظر آتا ہے سنیے ایفرمیتی میں بتا تو جاتی بات کس میں ہوتا ہے جاتی بات کس میں ہوتا ہے سننا پڑے گا آپ نے بولا جاتی بات کس میں ہوتا ہے ویوز اب آپ بھی سنیے اور ویوز آپ بھی سنیے مسلم پلس یاد جاتی بات ہوتا ہے مسلم کو یہ ایم وائی سبھی کرتی ہے اس کے بعد اس کے بعد دھورا بال صاف کرو تب کونچا جاتی بات ہوتا ہے یہ بتا رہا یہ کیوں بتا رہا پڑے گا یہ کیوں بتا رہا پڑے گا اب اب آپ کا ناتک میں اہندہ اہندہ بات آئے گی تو دور تک جائے گی انہوں نے اپنے انٹریویو میں کہا ہے کہ میں نے پورے جیون میں یہ بات نہیں کہی سماجک نیای کی لڑائی ہوگی نیای کے ساتھ بکاس ہوگا بھارتی جنتہ پاٹی نے پر زندہ ہے نو سال میں اپنے دیش کی مالی حالت ایسی کیوں کی کہ اسی کروڑر لوگ پانچ کلو چول لینے آپ کے دروازے کھڑے ہیں ایک منٹ ایک بات اور کہنا چاہوں گا نو سال میں اٹھارہ کروڑر روجگار دینا تھا کہا گیا وہ روجگار سوال میں نہیں کہا ہے سوال بھکمری کا ہے ایک سو اکیس نمبر پہ ہم دنیا کے بھکمری اندیکس پہ کھڑے ہیں یہ سرکار بتائی کہ پاکستان اور بھنگلہ دیس اور افغانستان سے پیچھے کھڑا ہے بھارت بھکا ہے بھارت تو یہ چیز نہیں چلے گا آپ نے سب کا ساتھ دو لیا ایک چیز نہیں سب کا ساتھ دو لیا سب کا ساتھ دیدیا سوال میرا ہے دیکھئے ایک ہر 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 ٹرائل کی ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈاکٹر نے اس لئے پوچھ رہا ہوں پول رہا ہوں یہ بات ہر ٹرائل کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ انہوں نے کر لی اور ٹیسٹنگ کا ریزلٹ ٹھیک مل رہا ہے اب بتائیے کیا کریں گے آپ بیس تو کہتے ہیں ہمارا ہے اور اسی میں کر دیں گے بٹوارہ سماجک نیائے کے نارے کے ساتھ کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا بول یہ کیا بولیں فیکٹس بھی دوں گا پر اس سے پہلے میں بول دوں بھائیہ جی بھائیہ کیا بول گئے ابھی آپ لوگ کے سامنے بولیں ہم پاکستان بنگلادی سے بھی پیچھے ہیں ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں ارے جہاں اب دیکھیں آپ نے میں ٹنڈ بھولی سوچئے ان بنانے والوں کی جنہوں نے انڈیکس بنایا جہاں آٹے کو لے کے جھگڑا ہو رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں پھوکوں مر رہے ہیں کٹورا لے کے بھیق مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے وہ ہم سے نیچے ہیں تاکہ وہ ہیں جو اس کا ڈھنڈورہ پیٹھتے ہیں ہم میں فیکٹ بتاتا ہوں ہم میں فیکٹ بتانا چاہتا ہوں یہ جاتیوں کی بات آئی کہاں سے آج کہا جاتا ہے کہ چھ ہزار سمتھی جاتیاں ہیں ہندو سماج میں میں چنوتی سے کہتا ہوں کوئی ہندو دھرم نے دکھاؤ اس میں چھ ہزار جاتیوں کے نام لکھے ہو کئی نہیں لکھے ہیں سب سے پہلے دو ہزار تین سو پچاسی جاتیاں کس نے لکھی ہرورٹ رسلے بٹس چنسس کمیسٹر انیس سو ایک میں اس نے ساری جاتیوں کے نام لکھے دوسری بات بہتا ہوں اگر اس نے پھر انیس سو اکتیس کی جو آخری جنگڑنا جاتی کے آدھار پہ ہوئی اس میں چار ہزار اکسو چودہ جاتیاں ہیں اگر چار ہزار بھی تھیں تو یہ کس میں لکھا جانا چاہیے تھا آلفہ بیٹیکل آرڈر میں مگر اس میں اونچے سے نیچے میں لکھا گیا یہ اونچ نیچ کس نے تے کی کسی ہندو دھنگرد میں لکھا ہے چلیے بتائیے تیلی اونچے کی کمہار اونچے کہاں لکھا ہے مالی اونچے کی تیلی اونچے کہاں لکھا ہے یہ ہرورٹ رسلے کے سینسس کمیشن میں لکھا ہوا ہے اور جس آدھار پہ اس نے اونچا نیچہ تے کیا اب وہ دنیا میں واہیات کہہ کے ٹھکرائے جا چکا جانتے کیا آدھار تھا جن کا ماتھا ایسا ہے وہ اونچے ہیں جن کی ٹھڑی ایسی وہ اونچے ہیں جن کا رنگ ایسا وہ اونچے ہیں جن کا کندھا ایسا ہے جو پوری دنیا میں افسرڈ کر دیا گیا وہ اور اس کے بعد جب آجادی ملی سارے نیتاؤں نے چاہیں کانگریس کے ہو سوشلسٹ پارٹی کے ہو سماجوادی جو ان لوگ کے ساتھ لوہیا جی جنسنگ کے سب نے کہا بھارت میں جاتھکیت آدھار پہ گڑھنا نہیں ہوگی اس لئے اپنا حصہ پانے کے لیے ایک اسٹیجی ڈاپ کی گئی پہلے کھڑے ہو ایک جاتی کا نام لے کے دس بارہ پرسنٹ جو کوئی ایک جاتی بڑی جاتی ہو ہر راجے میں کوئی ایک جاتی ہے ایسی ہے جو دس بارہ پرسنٹ ہے اس کو لے کے گھنگور جاتی بات کی بات کرو جب وہ ووٹ کنسولیڈیٹ ہو جائے تو ہر راجے میں دس پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک مسلم ہے پھر گھنگور سامپرتائکتہ کی بات کرو جب بیس پچیس پرسنٹ ووٹ ہو جائے گا تب آپ پلیئر بن جاتے ہیں اور پلیئر بننے کے بعد آپ تو شاسن میں آ جاتے ہیں آپ دوسرے کو آنا ہے وہ اس سے یادہ کٹرتہ کی بات کرے گا وہ اس سے یادہ ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کہی ساماجک نیائے کی بات جب لالو پرساد یادو جی مکشمنطری بنے تھا انیس سو نبیے میں تو وہ جاتی کے پرتیک نہیں تھے تب کہتے تھے گریب گربہ کی سرکار ہے پھر اپنے کو سنگوچت کیا دلیت پیچھے ہو گیا پچھڑا نیتہ بن گئے پھر سنگوچت کیا یادو نیتہ بن گئے تب ہی نیتیش کمار جی چھوڑ کے آئے تھے نا کہتے ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے تب ہی چھوڑے تھے اور جب اصلی ستہ دینے کی بات آئی تو یادو کو بھی بھول گئے میں میری بی بی میرا سالہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا دوسرا بیٹا تو آخر میں یہ جتنے لوگ آپ کو جاتی کا چورن دیتے ہیں یہ حقیقت نہ صرف لالی پات دکھاتے ہیں ساماجی ایک نیائے کی اور اپنی جھولی اندر بھرتے ہیں اس لیے ایک پنس میں بس یاد رکھئے ستنتہ کے ایک لائن سر ستنتہ کا امرت کال ہے تو بس یاد رکھئے یہ ہمیں سوچئے ستنتہ کے سارے کارے پورے ہو گئے ہو گئے ہیں سوپن سب ساکار کیسے مان لے ہم تل گیا سر سے ویتھا کا بھار کیسے مان لے ہم راشت کو ہیں لوگ بھولے سوارتھ ہے یگ منتر سارا ورگ جاتی ویبھید کی اب بہ رہی ہے کلوشدھارا اس اما کے تنیر کو اب ارونیما کیا مان لے ہم تل گیا سر سے ویتھا کا بھار کیسے مان لے ہم اوکے 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 تو یہ جاتی کا چورن میں آپ کے پاس آتا ہوں قویتہ کا جواب تو آپ کے پاس بھی قویتہ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ جاتی کا جو چورن ہے یہ کتنا کھلائیے گا مہاراج کتنا کھلائیے گا بدھزمی نہ ہو جائے مجھے ہنسی اس بات کیا رہی ہے کہ سودانسو جی سرکار میں ہے اور سرکار کا ویکتی یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں یہ ہوا وہاں یہ ہوا ارے بھائیہ آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ نے دیش میں کیا وکاس کیا آپ وکاس گنائیے آپ ان کی بات پر مدہ وہی ہے اسی پہ آ رہا ہوں آپ جاتی پہ آنا چاہتے ہیں بچنا نہیں ہم تو جات جنگرنا کی مانگ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر جات جنگرنا کی مانگ کرتے ہیں اور آپ نے بھی تو ایک سانسط کو اسی آدھار پر اس نے تو آپ نے کیس کیا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اس نے کسی جات کا اپمان کیا ہے اس کے حساب سے تو یہاں پر پارلیمنٹ کی سستہ بھی گئی ہے تو آپ اس کا منع کر دیتے تب تو آپ تو اسی جات پہ کوٹ میں گئے تب تو آپ کیوں گئے ہم کہاں گئے کون گیا آپ ہی تو حلہ میں چاہ رہے ہو بھئی آپ سرکار میں تھے آپ منع کر دیتے کہ نہیں ہمیں یا نہیں چاہیے جات کی بات نہیں ہونے چاہیے منع کر دیتے آپ لیکن آپ نے نہیں منع کیا تب تو آپ منع نہیں کریں گے جہاں آپ کو فائدہ ہوگا وہاں آپ جات کی بات کریں گے جہاں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا وہاں آپ دوسری بات کرنے لگیں گے یہ کیسے چلے گا بھائی آپ ستہ میں ہیں یہ بات آپ نے صحیح کہی اس کے لئے تعلیہ انرا گوداریے کے لئے جس کو جہاں فائدہ ہوگا ایک سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاتی بات نہیں کرتے آپ نے بولا ہم تو بالکل جاتی بات نہیں کرتے ہم تو وکاس کی بات کرتے ہیں اچھا یہ مایابتی کے ساتھ جو آپ نے گڑھ بندن کر رہا تھا اس گڑھ بندن کو لے کر آپ نے کیا بولا تھا مسلم یادب مسلم یادب تو ہمارے ساتھ ہے آپ دلت بھی آ جائیں گے تب مہادلت کی ترم نہیں ہوئی تھی آئی تھی آپ دلت بھی آ جائیں گے تو بیجے بی کا تو کھیل بگر جائے گا اسی ہی سٹوڈیو میں آپ بول کے گئے تھے اسی ہی سٹوڈیو میں آپ بول کے گئے سن لیجے سن لیجے بھائی میری بات ہی سن لیجے ہندوستان میں جاتی ہے ہے اس سے تو آپ نا نہیں کر سکتے آپ آمیز دیوگن ہے میں انراک بھدوریا ہوں تو بھدوریا کیوں لکھا گیا ہے آپ بھی جانتے ہیں دیوگن کیوں لکھا گیا جاتی ہے سن لیجے اگر ہم آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے تو آپ نے کہا آپ نے دیوگن سے ہی سمجھوتا کیوں کیا میرے ساتھ کون سا کرا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ سمجھوتا کون سا کرا دوسری بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں صرف مایابتی تک معاملہ نہیں رکا تھا آپ آپ نے بولا جات بھی آ جائے تو جند چودری کو بھی ساس لے لے ہم سبی لوگ کسی جات سے ہیں اور جب کسی جات سے کسی سا گڑ بندن ہوگا تو آپ اس کے جات سے جوڑنے لگ جاؤ گے اب کہو گے کہ اس کی جات کے ساتھ ہو گیا تو یہ تو آپ کی دیکھنے میں چشم میں دکت ہے تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں آپ کیا کریں آپ کسی کے ساتھ مل رہے تو آپ اس کی حساب سے دیکھ رہے ہوں ہم نے جو وکاس کا کام کیا چلیے آج نظام کیوں کیوں کر رہا تھا گڑ بندن کریں میرا چشمیں بھلا رہا آپ ان سب نے رہا�ا انہوں نے تو کالا ڈالا ہوا ہے لیکن لیکن میرا ڈھاب مردم کیوں کیا تھا Willie ユی ہمیوکس کا دیکھ کرتے کیو pictured راستہ کا راستہ کہیں سے بھی نظر آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اتر فردیس کو آگے لے جا سکتے ہیں اور ہمیں لگے گا کہ ہم دیس کو راستہ کو آگے لے جا سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ اور وکاس کے لیے سب کچھ کر رہے تھے میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ یہ لوگ جاتیواد نہیں کرتے اتر سے دکشن تک ایک ایک جاتی کے نام پہ جتی پارٹیاں کھڑی ہوں ہوئی ہیں اس میں سے چناؤتی سے کہتا ہوں ایک پارٹی بتائیے جس نے واسفک سبتہ ا کسی ویکٹی کو دیو جاتیواد نہیں پریوار بات کرتے ہیں صرف اور صرف اتر سے دکشن تک میں کہنا چاہتا ہوں سنیئے میں بتانا چاہتا ہوں اتر پردیس سے لے کے تمیل لادو تک دیکھ لیجئے جنہوں نے کہا ہم فلاں 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 سمودائے کے لیے آئے ہیں اور جب ستہ ملی تو کیول پریوار اور اور مہتپورن بات بتاؤں یہ سب وہ نیتا ہیں جنہوں نے کہا ہم وجہ تو پچھڑوں کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کے پریوار سیکھڑوں کروڑ کی سب پتگے مالک ہو گئے آج اس بھارت کی راجنیت میں سب سے امیر نیتا وہ ہیں جنہوں نے کہا ہم گریب کی راجنیتی کرتے ہیں یاد کریے لالو پساد یادو جی کہتے تھے گریب گروہ کی سرکار ہے آج گریب گروہ کا پریوار بیہار کا سب سے امیر پریوار ہے جس کے کہ یہاں پر فارم ہاؤس بھی ہیں شاپنگ مال بھی ہیں سیکڑوں کروڑ کا نوٹس بھی ہے سب کچھ ہیں وہی ستی یہ ہے بول مجورہ حلہ بول بول کسانوں حلہ بول لوہیہ جی کی بات ہوتی تھی آج اس پریوار کی یہ حیثیت ہے کہ اس کی پارٹی کا ایک منتری گائتری پرجاپتی جو بلو پاورٹی لائن میں تھے دس سال کے اندر اوفیشلی ڈیر سو کروڑ کی سمپتی کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اسی لئے کوئی پریوار وادی نہیں ہے یہ صرف بھرستہ اچار وادی اور پریوار وادی ہے کوئی جاتی وادی ہے رشیدی صاحب آج آپ سے ایک میرا سوال ہے اور خدا کو حاضر ناظر مانگ کے جواب دیجئے گا میرا نویدن آپ سے ان سے تو نہیں کہا آپ نے خدا سے حاضر ناظر نہیں اس نے یہ سوال اس نے کیوں نہیں کہا خدا کو حاضر ناظر نہیں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آج ایک سوال ہے آج آپ بتائیے آپ بتائیے جتنے بھی گڑھ بندن ہوتے ہیں میں یہ سوال آج آپ سے پوچھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آج آپ دل کی بات کو زباہ پر ضرور لے کے آئیں گے اور بہت امید کے ساتھ دیش کی جنتہ آج آپ کو سنے گی اور آپ کو کوئی ٹوکے گا بھی نہیں اور میرا امید ہے کہ آپ اس کا جواب سپس روپ سے دیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دیش کے اندر مسلمانوں کو رجھانے کی ایک پولٹکس ہوئی اور گیم ہوا نہیں دیکھیں آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ یہ تو ہوتا آئی رہا ہے آزادی کے بعد ہم 32% تھے ہر جگہ آج پوزیشن کیا ہے ایک پرسنٹ میں نہیں ہے اس کا قارن کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ رجائے گا جیسے لوگ ہمارے اوپر تانہیں مارتے ہیں کہ پہلی سرکاریں تو یہ کہتی تھے کہ سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے مانورٹیز کا ہے یہ کہا جاتا ہے حالانکہ ہمیں حق نہیں ملا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں آج ہم دلیس سے بہتر زندگی جی رہے ہیں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرناٹک میں یہ ہو گیا جاتواد کا فلاں کا آپ دیکھئے کون پارٹی ایسی ہے جو ایمانداری سے سودانسو جی بھگوان کو حاضر ناظر مان کر یہ کہہ دیں کہ کیا ان میں جاتیواد نہیں ہے ان کے پارٹی جاتیواد کے نام پر ٹکٹ کا بٹوارہ نہیں کرتی کہ فلا جگہ اتنے لوگ ہیں فلا جگہ اتنے لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ میرا دامن سفید ہے دوسرے کا دامن کالا ہے مسئلہ وہ ہے ساری پارٹیاں سب ننگیں لیکن میرا ایک اور سوال آپ سے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پورا ہے یہ تو ازادی کے بات ہو آپ نے بی جے پی پر ایک بات رکھی دیکھئے اب پوری پولٹکس ہی اسی کے اردگرد ہے تو کوئی ایک پارٹی یا دو پارٹی اس سے الگ کیسے ہو جائیں گی لیکن ایک بات تو سپسٹ ہے اور جس میں کوئی افینٹ بٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پولٹکس آف کنوینینس اتنی بڑی ہوئی ہے کہ مسلمان پلس دوسرا کر لو پلس دوسرا کر لو تو کھیل ہمارا بن جائے گا اس دیش میں کئی راجنیتک دل ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہر پارٹی کا ووٹ بینک ہے ہر پارٹی کا ہے کوئی کسی جاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی کسی جاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلمان دیکھیں مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ایک پارٹی کا ووٹ بینک ہے کیوں بیہار کے اندر RJD نی 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 UP کے اندر اخلیش مسلمان یا پھر مایواتی جی مسلمان نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا گیا دیا ہے بارہ پرسنٹ ووٹ دیا ہے مسلمان نے بارہ پرسنٹ ووٹ دیا ہے مسلمان نے بی جے پی کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ مہمان صاحب خدا کو حضر ناجر ناد کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سن لیجے آپ جناب بارہ پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں سوچ لیجے آپ نہیں مانتے میں نہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں ایک منٹ آپ نہیں مانتے کہ سر سر آپ سے تو سارا ہی بھدوریا جی بھدوریا جی آپ سے خسکا جا رہا ہے بھدوریا جی سنیے آپ سے نکاح ہے ہم میں بہت کچھ کیا سنیے بھائی چکہ ان کا خسکا ہے سانید رسیدی کے تیس سیکن ہے تیری ویدی جی آپ نہیں مانتے کہ مسلمان نے موٹ دیا میں نے تو ان کہا نہیں نہیں یس یا نو اب آپ نے بات جو نہیں دیا دیا کی نہیں دیا بس بات ختم ہوگی اب وہ کتنے پرسنٹ دیا اس پر چل رہی ہے جی آپ کہہ رہے ہیں ہر پارٹی جاتی بات پر چل رہی ہے سودان شتر ویدی دیکھئے رشیدی صاحب کا اپنا آقلن ہوگا لیکن ہم نے بھی تھوڑی ریسرچ کری ہے اور اس میں مسلمانوں کا بہت کم پرتشت سب سے کم پرتشت بھارتی انتہ پارٹی کو ملتا ہے دیکھئے دوسری طرف کی لڑائی 20% سے اگر ہم کہیں تو شروع ہوتی ہے سنکتک روپ سے اور آپ اس میں مائیرس میں رہتے ہیں آپ کو کیا ووٹ نہیں چاہیے ان کا آپ دیکھئے یہ سوال بھی آئے گا دونوں میں فنڈمنٹل ڈیفرنس ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتے ہیں سب کا ووٹ بھی چاہتے ہیں مگر کسی کے دل میں خوف پیدا کر کے ووٹ نہیں چاہتے ہیں یقین پیدا کر کے چاہتے ہیں ہائے نہیں وشوات اور میں اس کا ادھار دیتا ہوں آپ نے پھلایا ہے آپ خود سے اپنے پھر پھلانے والے پاکستان چلے جاؤ تو یہ لوگ کو کپڑے سے پہچان لیتے ہیں سمکھ ایک 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 کھو کھتے کا پھلا ایک یہ ہوتے ہیں دیکھئے وہ آپ بھئی 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 اچھ ٹھیک سدہ سدہ ارے ان کو خوف تب نجن نہیں آتا تھا جب بود پہنچان سنگیت تھا جو کانوں میں کلن پی لگ رہا تھا اور آج سب کو شانتی ہے تو ان کو لگ رہا اب مگر میں آپ بتانا چاہتا ہوں دیکھئے گمبیر بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کہی حقیقت یہ ہے کہ پورے بھارت کے اندر ہم سب کا کیوں ہم نے کہا وشواس پیدا کر گئے سب سے وشواس کی پوسٹ کیا ہوتی گورنمنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو بتا سب سے کانفیڈنس کی پوسٹ ہوتی انٹیلیجنس بیورو کا چیف گپچے بیورو کا چیف کوئی سرکار پریویس گورنمنٹ کے انٹیلیجنس بیورو چیف کو پندہ دن کے اندر ہٹا دیتی جیسے ہی سینٹر میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور شاید دس میں سے نو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جب موڈی جی آئے تو اس سمیں آئی بی چیف کون تھا آصف ابراہیم آئی بی چیف کا دو سال کا کارکال ہوتا سرکار چاہے تو بیٹ میں ہٹا سکتی دو سال سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایسی سنسٹیو پوسٹ ہے آٹھ مہینے باقی تھے اور آصف ابراہیم نے اپنا کارکال پورا کیا موڈی جی کی سرکار میں آٹھ مہینے آئی بی چیف تھا یہ ہوتا ہے بشواق ایک بھی مسلمان منطری نہیں ہے کیندر میں احسارے ہٹا دیا گئے اب اس کا یہ یہ اپورٹل پوائٹ ہے وہ کھڑے کوئی مسلمان منطری نہیں ہے آج سنکر منطری کوئی نہیں ہے سفریتی رانی کرنڈی جیجو نہیں ہے حدیف سنگھ پوری نہیں ہے سنیے میں پوچھتا ہوں آپ کے سرکار میں کوئی بہت منطری بتائیے نام بہت سارے پولیس ہیں بہت بہت منطری بتائیے کیندر کی سرکار میں نام بتائیے منطری یہ نام بہت سارے نام بتائیے دو نام بتائیے بھائی نام بتائیے چلو پارسی بتاؤ چلو پارسی بتاؤ جو گودیسٹ کو بانتے ہیں آپ اس کا پریچے کیوں جاننا چاہتے ہیں اجا یہودی بتاؤ نا دیکھئے نہیں بتاؤ نہیں ہمارے پاس نہیں آپ بنا لیجئے نا مسلم ایک منطری آپ نے کہاں منطری سنیے ہم نے ڈاکٹر اے پی جی ابو الکلام کو راشت پتی بنایا اور سنیے اور میں اٹل جی کے دور نہیں میں اٹل جی کے دور سے نہیں اٹل جی کو پرنام پرنام بعد میں کر لیجئے کوئی جانکاری لیجئے اُک کے بعد بولیے رشیدی صاحب کھڑے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک دور میں اسلام میں بھی سائنس ٹیکنالجی کا بہت ایڈوانس سٹیج تھا مگر وہ دور آٹھ سو نو سو سال پہلے تھا جس میں کی سب سے بڑی انیورسٹری تھی اسے بیت الحکمت کہتے تھے رشیدی صاحب کو پتا ہوگا بیت الحکمت کے بعد پچھلے سات سو آٹھ سو سال میں عالم اسلام میں اتنا بڑا سائنس داری پیدا ہوا جو ڈاکٹر کلام تھے اٹل جی کے دمانے کیا بات کرتے ہیں آٹھ سو سال کا سب سے مہانم نے بنایا اور آپ اس کے خلاف کھڑے رہے آپ کو وہ اچھا اور سچا مسلمان اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو اپرا دی اور آتنگ با دی اچھا جی لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ سوچیں جہاں ایک آتنگ کی تھی گجرات میں اس کا انکاؤنٹر ہوا جہاں کو نتیش بابو نے بیہار کی بیٹی قرار دے دیا اچھا ہی ایک اور مجھے اب سوامی جی بانکر آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو کہ جاتی بات جو ہے اس سے دور ہونا چاہیے لیکن ابھی ہم نے لیٹر کرناٹا کا نتیجہ دیکھا ہے میں پولٹیکل آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو جواب دینا ہو دینا ہے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے اب دلت میں بھی ایک دلت ہوتا ہے ایک مہا دلت ہوتا ہے پچھرا ہوتا ہے مہا پچھرا ہوتا ہے آپ جوڑے ہو لیکن یہ تو فردر بات رہے اتنے تکڑے کر رہے ہیں کتنا جھوڑیے گا بتائیے پینل میں کون ہے جو بی آرم بیڑکر جی سے بڑا ہو وہ چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو رامنور لویا چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو ساویتری بھائی پھولے چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو سمانتا اور سمتا نہیں چاہیے سب کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں جاتیوں میں بار دو جاتی گت جنگڑ نہ کرا دو جاتی گت جنگڑ نہ جاتی کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہونا چاہیے کیا گریب ہر جاتی میں نہیں ہے آپ جاتیوں میں بٹ کر رہنا چاہتے ہیں نہیں گردن سے اوپر چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑھ کر کوئی جاتی نہیں ہوتی اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ویرام دے دوں گا یاد رکھئے گا آپ سب لوگ کہ جب تک ہندو ہو اور جس دن بٹھنے لگے تو بٹھے تو وہ ہے آپ کو نہیں لگتا دادا آپ کو لگنا میں پھر کہوں گا میں اس جس چھیتر میں کام کر رہا ہوں میں وہاں کی آپ کو بتا سکتا ہوں میں وہ کہوں گا تو پھر بات راج نیتی ہو جائے گی مگر مجھے پتا ہے کہ میرے پچھمی اتر پردیش میں ہندو سنگٹ ہٹ ہے یہ دیش ایمارہ میں رکھیں گے ایک بریک کے لیے لیکن بریک کے اس پار یہ چرچہ جاری رہے گی آپ دیکھتے رہے یہ ویکنڈ کا سب سے بھروس امدکار اکرام یہ دیش ایمارہ کیونکہ یہ تشتری کرن کا ڈبل کروس ہے یہ تشتری کرن کا ڈبل کروس کیسے ہے بریک کے بات جانئے سمجھیں اگر جو ہندو ہے تو ہندو کیا دکت ہے اس نے کہا ہندو بتائیے نا کہا ہے بتائیے جائپور میں بورویل میں گرے لکی نے زندگی کے جنگ دیتی ہے اور تریب ساتھ گھنٹے کی ریسکری کے بعد لکی کو سرکشت کئی فٹ گہرے بورویل سے باہر نکال لیا بی جی پی میں نیتاؤں کی آئنٹری کا دور شروع ہو گیا سیکر سے پورو سانسل سبھاش مہریہ نے گھر واپسی کیا تو وہیں کچھ ریٹائر پر شانسلی کا دکاریوں نے بھی بی جی پانسلی کا فندہ لگا کر کیا آدمہ چکتی بارہ کے منڈولا میں دو پاکشوں میں معمولی کاسوں نہیں ہوئی جس میں ایک پاکش نے دوسرے پاکش پر دھاردار ہتیاروں سے عملہ کر دیا جس میں دو لوگ گمبھی روز سے خائل ہوئے ہیں چورو کے سجانگڑ میں آر ایل پی کی اور سے پیز ویلکم بیک ویوز آپ دیکھ رہے ہیں ویکنڈ کا سب سے برو سمندکار اکرم اس میں نیوز ایٹین پر یہ دیش ہے ہمارا کیا ہے تشتی کرن کا ڈبل کروس یعنی بیس ہمارا اور اسی میں بھی بٹوارا یہ کہانی کیا ہے آج دیش کی جنتہ دیش کی یوہ پوچھیں گے سوال اس دور میں جاتی بات کے خلاف ہو آپ لو سماجک نیائے میں کرنا چاہتا ہوں جاتی کر گڑنا آپ لوگ چاہتے ہو اور جاتی بات کے خلاف ہو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ نشے کے خلاف ہے لیکن سگرٹ پیڑا ٹھیک ہے میں بول لوں دیکھئے کمال کی بات ہے سنیے کمال کی بات ہے اتنا ارے میں بول لوں آپ کی پیچھ میں نہیں بولا آپ کے لیے تو ایک شیری سنا دیتا ہوں وہ دلوں میں آگ لگائیں گے میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا اور سب کچھ اپنے گھرنے جاؤں گا ارے بولنے دو ارے اب بولنے دیجئے فلو میں بولنے دیجئے ٹھیک ہے اچھے کمیتر لکھ کے لائے آگ نہیں نہیں اوریجنل ہے نا اوریجنل اوریجنل وہ دلوں میں آگ لگائیں گے میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا اسے اپنا کام کرنے دو میں اپنا کام کرتا ہوں اب سوال یہ ہے اپنا کام کیا ہے پھر بتا رہا ہوں اپنا کام ہے سنو نا میں آپ کے پیچھ میں بولا نہیں پھر دیکھئے سنسکرٹی دکھا دیا آپ نے اتنی لمبی لمبی باتیں بولی سوامی جی نے بولی آپ نے بولی چلا چلا کے بھی بولی حلہ منچا کے بھی بولی ارے اتنا حلہ مچا لیتے جب دلیتوں کے ساتھ انیائے ہوتا تھا گاؤں میں گاؤں کے اندر گھسنے نہیں دیا داتا تھا ان کو چھوہ ہوا پانی نہیں پیا جاتا تھا ان کو اسکول میں پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا ان کے کوئے پہ آنے نہیں دیا جاتا تھا کس طرح کی ان کے ساتھ وہاں پہ بیوار ہوا نہ اپنی اسکول میں آنے دیا نہ چھوہ پانی پیا نہ گاؤں میں رہنے دیا گاؤں سے باہر رکھتے تھے تب جا کے ہم لوگوں نے آواز اٹھائی کہ سماجی کی نیائی کی بات ہونی چاہیے موچ نوچ لے دیتے ہیں اگر گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو آپ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے زمانے کو یاد کریے اور اس سمیں ایسا تھا آپ نے اسکول میں اپنے سنسکار بھول جائیں گے یہی تو کہتے تھے یہی تو انیس سو ستر کی بات ہمیشہ کرتے ہیں انیس سو پچاس کی بات کرتے ہیں اگر میں انتھیاس کی بات کرتا ہوں میں سنسکار کی بات کرتا ہوں میں سماج کی بات کرتا ہوں تو یہ بات ہو گئی بانے بی جے پی اپنے حساب سے سارا پروپگنڈا چلائے گی جب پرانی باتیں کریں گے تو تم کیوں کرتے ہو تو پھر آپ انیس ستر کی بات کیوں کرتے ہو کیوں کانگریس کی بات کرتے ہو آپ دوزار چودہ کی بات کی بات کیجئے آپ نے کیا کیا ہے اس میں تو آپ بات نہیں کرو گے تو آپ چلے جاؤ گے ادھر 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 گھومتے رہتے ہو ان کو سرکار بنانی ہوتی ہے تو پنجاب چلے جاتے ہیں بادل صاحب آئیے مل کے سرکار بناتے ہیں اور اس کے بعد جب دوسری سرکار بنانی ہوتی ہے کشمیر چلے جاتے ہیں پی ڈی پی کے ساتھ آئیے پریوارباد آئیے سرکار بناتے ہیں جب پیسری بنانی ہوتی ہے تو آئیے چوٹالہ صاحب آئیے حریانہ میں ساتھ مل کے بناتے ہیں جب پانچ بھی بنانی ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں شیف شہنہ کے پاس آئیے مل کے بناتے ہیں تب پریوارباد دکھائی نہیں پڑتا ہے تب پریبارباد کے ساتھ ستہ بناتے ہو اور یہ بو لوگ ہیں جن کے آپ دیکھ لیجے راجنات سنگھ جی کے بہت قریب ہیں ایڈوائزر بھی ہے ان کے بیٹے تو یہی سے جیتے ہیں کیوں آپ نے ٹکیٹ دی بھئی یا پریبارباد کیوں آپ چلا رہے ہو اور اسے کم پڑ جاتا تو سندھیا پریبار پورا لے آئے سندھیا پریبار کم پڑ جاتا تو انراغ تھاکر کے پتا جی چیم منیسٹر انراغ تھاکر آج کے منتری اور ابھی بھی کرناٹکا میں جو منتری تھے چیم منیسٹر ان کے پتا جی بھی چیم منیسٹر تھے تو کیوں آپ نے چیم منیسٹر بنیا تھا جب گفتائی چیم منیسٹر تھے ایک صرف یہ کہ ایک پارٹی کا نام بتا دیں یو پی میں جس سے انہوں نے گھڑ بندن کبھی نہ کیا اور دوسرا اپنے پرخم پریوار کا ایک بکتے بتائیں جس کے کو کوئی راجنیتک پد نہ ہو پہتیس لوگ کے پاس راجنیتک پد ہے ایک بکتے کا نام بتائیے میں کہہ رہا پورا پریوار اپنا ہے پورا پریوار اپنا نہیں ہے پورے پریوار کا اپنا ہے سب کچھ پورے پریوار کا ہے اور ایک لائن اور وہ ایک لائن سرم کنہوں نے کہا کہ جب دلیتوں کو پکڑ پکڑ کر مارا جاتا تھا تب دھیان نہیں آتا تھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو کوٹ کے لکھے کی بولنا ہوں چار جن 1995 مایواتی جی نے لکھ کے بھیجا سماجبادی پارٹی کے گنڈے یہ شبد پریوک کیا جاتی وہاں چک شبدوں کا پریوک کر کر کے ہمارے ویدھائکوں کو پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر لے جا رہے تھے میری جان ہتیا کرنا چاہتے تھے برمدان دعویدی جی نے بچائے تھا یہ کوٹ حلب کو اپنا ہے گھوا جی کا تو آپ لوگ یہ کام کرتے تھے میں ماتری کم شبدوں میں بولوں گا کہ سنت رویدہست ہے انہوں نے ایک شبد کہا تھا کہ جاتی پاتی پوچھے نہیں کوئی ہری کو بھجے سوہری کا ہوئی یہ سنت رویدہست جی نے کہا تھا اب سنت رویدہست جی اس سمیے میں کیا کہتے تھے آج اس کو ماننا بند کر دیا جائے صرف اس لیے کہ انوراق بھائی نے دو شبد کہہ دیئے یہ جاتی گھ جنگڑنا کرا کر ان کو حق دینا چاہتے ہیں مگر اس آشیرباد کے ساتھ کہ ساری جندگی آپ ویباجیت ہو کر بھارت میں رہیے بھارت میں ستنپیے اور مہتر میرے ووٹ بن کر رہی ہے اور سنیے سنیے دادا کہ جاتی آپ کو موقع دے رہا ہوں کچھ راجنیتک دلوں کے دل سے جاتی ہے کہ جاتی نہیں مگر جب آپ اپنے آپ کو ہندو مانیں گے یہ آپ کو باٹیں گے کیسے سوچے سنیے یہ کہنا بند کر دیجئے یہ کہنا بند کر دیجئے میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا بند کر دیجئے یہ ہندو مسلمن سے کسائی آپ اس میں سب دھائی بھائی اگر جو ہندو ہے تو ہندو کہے کہہ ہندو بتائیے نا کہہ بتائیے اس کے پیچھے بھدوریاں بات بتائیں کھڑاؤں اور کہوں میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں ہندو ہیں یا جاتی ہیں کمال ہے بات بتائیں پڑھا پڑھا چاہتے ہو پڑھا چاہتے ہو جب جنگہ میں ناتے ہیں جب جنگہ میں ناتے ہیں ہمیش کسی کی جاتی نہیں بات کر رہے ہیں ایک دکھے رشیدی صاحب میں ہم آپ کو موقع دے رہا ہوں رشیدی صاحب کافی دیتے انتظار کر رشیدی صاحب اس کا اس کا بینیفٹ تو ہے بینیفٹ یہ ہے کہ اگر اسی پرسنٹ جاتیوں میں بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک بڑا پولٹیکل بینیفٹ ملتا ہے ہم نے اس کے ریزلٹس دیکھیں اس کا جواب دوں گا میں آپ کو میں سوامی جی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بڑے جاتی جوڑنے کی بات کر رہے ہیں بڑے کیا ایک سو اٹھتر دن سے کر رہے ہیں بڑے آج کر رہے ہیں ارے سن لیجئے سر ٹھیک ہے ان کو اپنی بات پر رکھ لیں پھر آپ ناراض ہو کے جائیں گے فائدہ نہیں ہے نا سن لیجئے میں یہ کہہ رہا ہوں سوامی جی دلیت بھی ہندو ہے نا مندیروں میں پجاری کیوں نہیں بناتے میرے مندیر میں تو ہے آ کر دیکھو کیرل کے پانچھ جار مندیروں میں ہے نہیں آپ کے مندیر آپ کے مندیر میں کہا ہے کیرل کے پانچھ جار مندیروں میں میرے آشن میں آئیے بلا بجے کہاں کڑا کہ کچھ بھی کہتو آپ کچھ بھی کہتو چلے گا دوسری بات اب دوسری بات سنیے یہ خامخواہی کی باتیں ہیں سوامی جی چھوڑ دیجئے اس کو جب بات ختم ہو جائے آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کام کرتے رہیے دنیا دنیا جا رہی ہے دنیا جان رہی ہے سوالے کٹیوں اور انساری کو مولوی مفتی مکرم ہونانا بتائیے سنیے سنیے آپ مسجدوں میں امام جا کر دیکھیں وہاں جاتی بات ہی نہیں ارے بھائی میں تو پوچھ رہا ہوں نا تو پھر یہ جاتی بات کچھ بڑھنے میں ہوں نہیں یہاں پر جاتی بات کچھ بڑھنے میں کچھ بڑھنے میں جاتی بات جاتی بات سوالے کچھ بڑھنے میں ہاں جاتی ہے جوڑ جاؤ یہ بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں جاتی واد نہیں ہے نہیں ہے جاتی واد لیکن جاتی واد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مگر 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 جب بات دھرم کی آئے گی یہ سب ایک ہیں ہیں اور مگر جب ہم لوگوں کو ایک ہونے کی بات آئے گی تو ہمیں تھاکور ہے برہمان ہے بنیہ ہے وہ آپ کی بات مان رہے ہیں وہ آپ کی بات مان رہے ہیں آپ نے بولا ہاں ہم ایک ہے دھرم کے نام پہ امام کے نام جب ہم امام کے بات آتی ہے کوئی یہ نہیں پوچھتا جو جلہ ہیں انساری ہے یا گدی ہے فلاں ہیں وہ امام رکھ لیے جاتا ہے اُسری بات تو ان کو بھی بولو آپ امام کے رام پر ایک ہے یہ رام کے رام پر ایک ہو جائے تو ہو جائے اچھی بات ہے میرا پرشن ستیپال جی سے ہے ہمارے دیش میں ستیپرکاش جی سے جو ہندو ہے وہ دھرم نے سکھاتے بچوں کو اور دوسری بات یہ ہے جو اتحاس ہے اس نے ہندوستان کے گورف شل اتحاس کو نہیں پتایا آپ اسی کا لاب نہیں اٹھا رہے کیا انگریزوں نے بھی جاتی بھاٹا اور آج آپ کیا کر رہے ہو جاتی بھاٹا اور آپ بھی جاتی بھاٹا جنگڑنا کی بات کریں تو آپ بھی بٹوارے کا کام نہیں کر رہے آپ اور سپا ایک ہی کشتی بھی سوار نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھئے جس دیش کا اتحاس اگریزوں سے پہلے کا رہا ہو اور جس دیش میں دلیتوں کو مندر گھسنے نہیں دیا جاتا ہو جس دیش میں پچھڑی جاتیوں کو وکاس کی روسنی نہیں پہنچائی گئی ہو اور آجادی کے بعد بھی کموبیش وہی ستیتی رہی ہو تو کم سے کم اس جاتی کو اس حق کو پہنچانا پڑے گا آپ نے وہ درد جھیلا نہیں ہے کہ پچھڑوں کا بچہ آج بھی مدے میل میں اس کو نکار دیا جاتا ہے دعا کرو کہ ہمارا بھارت مہان بنے ہر ہندو بیوکرنند اور ہر مسلمان کلام بنے میرا سوال سمجھواجی پروکتہ بھدوریا جی سے ہے آپ بی جی پی پر آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جی پی پارٹی ہندو مسلم کی راجنیتی کر رہی ہے جبکہ آپ اکلے سیادب جی اتر پردیس میں جاتی جنگلہ کر رہے ہیں ایسا کیوں اور رام راجی کی بات کر رہے ہیں سوال ہے اور مطلب لوڈڈ سوال ہے جواب بی جی دا چونکہ ہم سماج کے اندر میں وکاس چاہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں جاتی میں بڑھوا کر سنوو نا سماج باتو یہ کیا میں کہہ رہا ہوں کہ سماج کے اندر میں کون کتنے مجھے پتا چلے ہم ان کی ان کی مدد کر پائیں ان کو آگے لے جا پائیں کون کتنے پیچھے رہ گئے ہیں سماج میں کس کی کیا پوزیشن ہے جب تک آپ پوزیشن جان نہیں پائیں گے آپ کسی کی مدد نہیں کر پائیں گے سوال سوال آپ پھی آروپ لگایا جا رہے ہیں کہ آپ نے میٹ پارٹی میں لوگوں کو کتوں کا میٹ پروز دیا گیا تھا ایسا میں آپ آپ پہ لوگ کیسے بھروسہ کریں مٹن بھول کے کتا کھلا دیا یہ تو بڑی امبارسنگ ہے جو بھی سچ ہے سامنے آ جلدی اور سوال کیا ہے ہاں اچھا کیا سوال ہے آپ کا پوچھے سوال کیا ہے میرا سوال اچھا 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 اچھ kadın اچھا 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 اچھچہ اچھ sc gel اچھچes اچھچہ اچھ اچھچے اچھچہ 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 پہ لگ برو Thanks جتنا سمجھوازی پارٹی ہے جیڈیو نے کھا کے کھتک نتیزی افتار میں جاتے ہیں آپ کو نئی معلوم ہے نتیزی وزیادشمی کے دن ہر پندال میں جاتے ہیں نتیزی رام نومی کے دن رام کی پوجا کرنے جاتے ہیں نتیزی نے سکھ دھرم کا 350 مہ پرکاش پروپوری دنیا میں مشہور کر منایا نتیزی افتار میں بھی جاتے ہیں ان سبھی دھرموں کے تیوہاروں کا سممان کرتے ہیں اور کسی بھی دھرمی تیوہار میں ایک منتیزی اپنے بولا آپ کو بہتا ملا آپ کو بہتا ملا آپ کو بہتا ملا ابھی دیکھیں پریچپشن کیا جاتا ہے ایک طرف حنومت کتھا ہو رہی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سکن ایک سوال سوڑیے 15 لاکھ لوگ نہیں آتے نا وہاں پر بھاگیشور دھام کے حنومت کتھا میں 15 لاکھ لوگ آئے تھے لیکن ہر بار 15 لاکھ لوگ نہیں آتے اتنی بڑی حنومت کتھا ہوئی وہاں نہیں گئے دوسری طرف آپ کے نیتہ للن سنگھ جو بھی کانٹروورسی ہے جس کا بھی وہ میٹ کر رہے تھے وہ میٹ پارٹی کر رہے تھے ہنومت کتھا آپ نے نہیں کری اُلٹا میٹ پارٹی کر رہے گئی پر جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بابا کا میسیوج کر رہے ہیں اور سمویدھان ویروڈی نارا بابا بہت یوچ کرتے ہیں ہر موسم میں نیا بابا رام دیو تھے وہ ان کو کنارے پھیک دیا سری سری تھے آج کل پوچھتے نہیں ان کو اب یہ بابا بھاگیشور انسینٹ بھاگیشور کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کارکرم پلے ارے ان کی بڑی فالوئنگ ہے ان کو بیجے پی کو کیوں دے رہے ہیں گلتی کر رہے ہیں کیونکہ کرناٹا کی ہار کے بعد بیجے پی کو سمجھ میں آ گیا کب چلو ہندو وادی کے سرن میں آرے ٹھیک ہے ایک سکتے سودانچو ایک تو یہ بابا بھاگیشور کا بیجے پی کے ساتھ آئے اس کی جان کیونکہ کم اللہ بھی کیا جاتے ہیں آرتی اتاری گری راج سگھ نے ربی سنکر حرے رام کر دیتے اور جب ہندو راشت کا نعرہ لگ رہا تھا یہ سارے لوگ اس منچ میں کھڑے آجا ٹھیک 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 ہے اب بولے اب بولے سودانچو میں آپ کے بارے رہا ہوں سودانچو کو بولیں یہ سب ہمارے میتاؤں کے لئے کہہ رہا ہے انہوں نے یہ کیا وہ کیا مگر بغیر روزہ رکھ کے روزہ افتار کیا نیتیس جی نے بغیر روزہ رکھ کے روزہ افتار کیا مطلب آپ کبھی سوچئے یہ سنیے 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 جیسے آپ دن بھر دن بھر تو اچڑ اچڑ کے کھایا اور پھر کہا سام کو پھلاہار کر رہے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے جو روزہ دار نہیں وہ روزہ افتار کرتا ہے اور یہ میں امانداریز کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کلام کی آٹو بائیگرافی میں پڑھئے گا ان کے بارے میں لکھا ہے کلام صاحب نے پوچھا کہ کتنا کھرچہ آتا روزہ افتار پر پتا چلا اس سمیسے ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ آتا تھا انہوں نے کہا زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں وہ تو کھا پی کے آتے ہیں وہ تو روزہ رکھ کے آتے ہیں نہیں اس لئے اس کی کیا ضرورت امانداری کی بات کہی تھی سو میں ننیان نبے کھا پی کے آتے ہیں صرف کیونکہ سو میں ننیان نبے گیر مسلم ہوتے ہیں اس میں جو بلائے جاتے ہیں اب میں ایک فیکٹ بات کہنا چاہتا ہوں پندرہ سال سے بیہار میں کا کر رہے ہیں بھائیہ ایک آرہ دس ملم آٹھ پسٹی کا بھی کہہ ہوتا ہے بھائیہ اب جو میں نے بولا ہوا میں نہیں بولا نائنٹین تھٹی ون میں مہاتمہ گاندی نے چینٹم ہاؤس میں جا کر ایک لیکچر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی شکشہ بیوستہ ایک بیوٹی فول ٹری تھا سو سال پہلے یعنی تھٹی ون سے سو سال پہلے اٹھارہ سوئی کتیس میں اور جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اٹھارہ سو بھارہ کی بریٹش ہاؤس آف کامنز کی وہ ریپورٹ گاندی جی نے کوٹ کی جس پہ لکھا بھارت کی ساکشتہ در بومبے پرسیڈنسی کی میڈراز پرسیڈنسی کی کیلکیٹا پرسیڈنسی کی بینگول پرسیڈنسی کی ویلیہ میڈمز کی ریپورٹ اور میڈراز پرسیڈنسی کی ٹومس منڈو کی ریپورٹ جانتے ہیں کتی ساکشتہ در ہے ستان نبے پرسنٹ اور اتنا ہی نہیں یادی کے آدھار پر جو کہہ رہے ہیں جن کو آپ ڈلیت کہتے ہیں وہ سب بچے نہیں سٹوڈنس نہیں ٹیچرز پر کون کون تھے ساری ریپورٹ ہے 1939 میں کلکٹا انیورسٹی نے پوری سممٹ کی تب گاندی جی نے کہا کہ ہماری شکشہ بے وستہ یہ تھی سب سے سب سے اچھی تھی سب کو شکشہ ملتی تھی انگریجوں نے تھاک کیا مگر انگریجوں کی مانسکتہ کہ اوپر آس تک پلے ہوئے لوگ ابھی بھی وہ گانا گاتے ہیں اسی لئے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے وطن پر صدیوں تک ہے رہی حکومت گہروں کی لیکن کچھ چہروں پر اب تک دھول ہے ان کے پیروں کی جی جی ابھی دھول بتا رہے ہیں ابھی دھول بتا رہے ہیں اگر گاندی غلط تھے تو مجھ سے بولیے گا کیا گاندی غلط تھے کیا گاندی غلط تھے چالیس سیکنڈ مہاتمہ گاندی کو یاد کیا مجھے بہت خوش ہوئے گھوٹ سے والے لوگوں نے گاندی کو یاد کیا تالی بجائیے گا اس پر کوئی دکت نہیں ہے دوسری باق بھائیہ روہی گاندی کا رکھو سب ہمارا مر گیا ان کے پردھان منتری اور ان کے مکھ منتری سب چپ چاپ ایک مہینہ بیٹھے رہے یہ کیا تباشا تھا سعبی جی باں سعبی جی باں آپ کو میں بھولیے 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 روہی بیمولا کی کیسے ہوئی ارے ایمیو میں امیر کہاں چلنگانہ کے ڈسٹنگ چلنگ ارے ایک سکر آپ مجھے رہی ہے سوامی دیپانکر تیس سیکنڈ میں مات رہیتنا کیا تیس سے بھی کم میں ختم کروں گا ایمیو میں اور جامیہ ملیا میں ختم ہوا پھولے تکوچ بہت 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 ہندو میں ایک حندو میں ڈلیتوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آپ بطایا ہے ابھی سودانشو جی نے جو بات بولی اس کا جواب کیا ہے ایمیو میں جب ڈلیتوں کا آرکشن ختم ہوا تو آپ پریشان ہوئے تھے اس بات کے لیے پورے ہندوستان میں کتنی آبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ ایک سو چالیس کروڑ میں اگر دو ادارے ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے نہ رہے وہ بھی ہمارے نہ رہے جیسے آپ نے کہا کہ اسی پرسنٹ میں بٹوارہ ہے تو کیا دو اداروں میں بٹوارہ ہونا چاہیے بتاو آپ آپ اپنا نہیں باتیں گے 20% ہمارے 20% ہمارے 20% ہمارے 80% میں بٹوارہ یہاں نہیں بولوگے آپ اس بات کو پلٹ کر پھر کہوں گا جب تک ہم لوگ جاتیوں میں بٹتے ہیں نتیجے ایسے ہی نکلتے ہیں بودھ نے ایک بہت اچھی بات کہی بولے ایک پتہ توڑیے اور پھر اس کو جوڑ کر دکھائیے یہ بولے جڑے گا نہیں تو بولے توڑنے کا عدھکار تمہیں دیا کس میں پہلا پہلا سنویے میں بودھ کو کوٹ کر رہا ہوں ایک وامی ویویکانن نے کہا تھا ساس سمندر پار مجھے گرب ہے ہندو ہونے پر انہوں نے یہ ناٹک نہیں کیا اور تیسری اور انتیم بات جاتیگت جنگڑنا پر انتریم روگ لگ گئی بیہار میں بھی کیا کہیے گا انتریم روگ لگی ہے نا کیا کہیے گا تو جاتیگت جنگڑنا جہر ہے اگر اچھا ہوتا تو سردار پتیل سردار پتیل کبھی روکتے نہیں ایک فیکٹ اور بول دوں ابھی انہوں نے کہا نا گاندھی جی کو اب میں امبیڈکر جی کو کوٹ کرتا ہوں امبیڈکر جی کی اپنی کتاب ہے ہور شودراز اُس کا چیپٹر نمبر ون پیج نمبر ون پیراگراف نمبر تیم پڑھئے گا جا کے انہوں نے کہا there is no connection of modern day schedule کازد ویدی گے شودراز کہانی کہہ جائے ہزاروں سال سے یہ ہو رہا ہے امبیڈکر جی سے پڑے ہیں آپ اور دنیا میں چلا چلا کے کہا کہ ہم نے دلیت کو راشتپتی بنایا یہ بات آپ نے کیوں کہا کہ ہم نے چھتری کو بنایا اس سمیں آپ دلیت کا کارڈ کھیلتے ہیں اس سمیں آپ سب ہی کھیلتے ہیں جی 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 آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس کارکرم کو دیکھنے کے لئے فیلال اس کارکرم کو یہی سماپ کرتے ہیں امید آج کا کارکرم آپ کو پسند آیا ہوگا دنیا واد نمسکار جائپور میں بورویل میں گرے لکیر نے زندگی کے چنگ گیتی ہے اور تریف ساتھ گھنٹے کی ریسکیو کے بعد ڈھکی کو سرکشت کئی فٹ گہرے بورویل سے باہر نکال لیا گیا بیجے پی میں نیتاؤں کے آئینٹی کا دور شروع ہو گیا سیکر سے پورو سانسل سبحاش مہریہ نے گھر واپسی کی ہے تو وہیں کچھ ریٹائیڈ پریشانسلی کا دکاریوں نے بھی بیجے پی کی سدیسیتہ لی ہے راجستان ویشیو تیالے کے پورو چھاتر سنگ مہا سچیو نرسی کراد نے بھی بیجے پی جوئن کی اترکوٹا کے ولب نگر علاقے میں لاکھوں کے چوری کے معاملے کو لے کر پولیس کے ہاتھ سی سی ٹی وی پوٹیز لگیں چوروں نے یہاں سے قریب سات لاکھ روپے کے نکڈی اور گہنے چوری کرنے کی بارداد کو انجام دیا دنجنو میں کانگریس نے ابھی سے ویدانسوا کی تیاریاں شروع کر دیا پارٹی جن پتنیدیوں کے نیتریتو میں پوشل پوکسیت کرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں پسچیمی راجستان کی بیکانیر زلے میں گرمی کا ستہ میں تنا بڑ گیا ہے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا شہر کا پارہ پہنٹالیس دگری کے آس پاس رہنے سے لوگوں کو گھر میں لوں کے تہپیڑوں نے بے حال کر دیا ہے اتر راجستان کے اشکالہ بھوڑ کے ادھیک شوراچے منتری مہندر گیلوت نے کار کی مہنگائی راہت کیمپو میں سیکر زلہ پردیش بھر میں پہلے نمبر پر رہا ہے راجستان سرکار کے منتری شالے محمد نہری علاقے کے دورے پر رہے جہاں پر لوگ پہنچنے پر کانگلیس کارکارتاؤں نے ان کا سواگت کیا جنگر پر زلے میں اے 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 ایلوی چوی سنگھ کے بینر تلے انیس دنوں سے کلکٹریٹ کے بار دھرنے پر بیٹھی کارکارتاؤں سرکاری کرمچاریوں مہیلاؤں نے دھرنا پردشن کا دور شروع کر دیا ہے ادھر پر میں ایکسیڈنٹ کی سوسنا ملنے پر پلیس پہنچی جھلالارہ دھانے لاکے کے بامنیا پل پرخائی میں کار اُدھری جس سے 320 کلو ڈوڈا چورا پرامت کیا گیا پلیس چانچ کر رہی ادھر بانس بڑا میں شہر کی سمسیاؤں کو لے کر آجیو منتری آرجون سنگھ بامنیا نے کلکٹریٹ سواگار میں بیبین ادھکاریوں کے ساتھ شمکشہ بیٹھک کیے بیٹھک میں آر یون ای ڈی پی کے ادھکار